بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو میں خاص ایک بنانے جا رہا ہوں جو کہ فیڈ کے حوالے سے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ فیڈ جو ہے آپ لوگ کیسے استعمال کیا کر سکتے ہیں تو فیڈ بیسیکلی جو فیڈ ملتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈ جو ہے کچھ اس طرح فیڈ ہمیں ملتی ہے جو عام مارکٹ میں آوے لیول ہیں جو انڈے دینے والی جو مرگیوں کے لیے ہے اس طرح کی ایک فیڈ اویلیبل ہوتی ہے تو فیڈ کو جو ہے یہ آپ میں دکھا دوں فیڈ عاموماً یہ ملتی ہے یہ کافی ایکسپنسی ہوتی ہے تو اس میں کیا چیزوں سے آپ بچت کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا سمیں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہا تھا تو اس میں ڈائریکٹلی میں یہ اپنے سٹور میں لے کے آیا ہوں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کو پورا دکھا دوں فیڈ عاموماً بہت زیادہ ایکسپنسی ہوتی ہے عاموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرگیاں پالنا کافی مشکل ہے اور اس میں خرچے کے حوالے سے بہت زیادہ کی جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ فیڈ جو ہے مارکٹ سے ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارا کچھ سب کچھ ملا ہوتا ہے فیش میل وغیرہ سارا سویبین مکہی گندم اور بہت سارا کچھ اس میں ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پچت کرنے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ایک آپ کو ملتی ہے یہ بیسکلی ملز میں جو ہے مومنی کہا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے ساتھ جو ہے یہ مٹی ہوتی ہے اور تھوڑا سا پھلائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ دانہ موجود ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کافی زیادہ اس میں دانہ موجود ہوتا ہے یہ آپ کو جو ہے کئی بھی کسی بھی مل سے جو ہے کس طرح مل جاتی ہے اور بہت سستی مل جاتی ہے یہ بھی آپ اپنی مرگیوں کو ڈال سکتے ہیں ہے ضرور ٹوڑی مٹی مگر اس میں آپ جیسے ہی کہ مرگیوں کے نیچے ڈالتے ہیں تو مرگیوں جو دیسی مرگیاں سپیشلی میں دیسی مرگیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں برائلر مرگی کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر ان کو آپ دیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گی تو یہ کہ اس میں کافی اچھا دانہ ہوتا ہے اور یہ مرگیاں بیسی بھی مٹی سے نکال نکال کے دانہ کھا رہی ہوتی ہے تو اگر آپ بڑے بڑے تھالوں کے اندر یہ ڈال کے رکھے تو وہ آرام سے یہ اپنا دانہ نکال کے کھا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئٹم ملتی ہے یہ جو کہ یہ آپ کو میں ذرا سا دوپ میں دیا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ بھی اسی ملوں سے ملتی ہے اس میں جو ہے مقدار جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے مٹی کی اور یہ کافی اچھا یہ اس میں دانہ موجود ہوتا ہے اور ہر قسم کے بھیج موجود ہوتا ہے جس سے جو ہے ہماری مرگیاں تاکتور ہوتی ہے اور یہ بلکل بہت ہی کم کوسٹ میں آپ کو مل جاتا ہے ہمارے ہاں پہ یہ جو ہے چار سو روپے کا تھیلی مل جاتا ہے جس میں تقریباً چالیس کیلو پہندی چالیس کیلو کا وزن ہوتا ہے وہ ملتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اس سے سستہ ملتا ہے یہ مٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی تھیلیوں میں جو ہے وہ مل جاتا ہے تو وہ ہم لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ملوں سے جو ہے چوکر ملتا ہے تو بیسیکلی طریقہ یہ ہے کہ فیفٹی پرسنٹ جو ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے ایک کلو اگر یہ مومنی جو ہے دو کلو مومنی اٹھانی ہے ایک کلو چوکر لینا ہے ایک کلو یہ فیڈ آپ لے لیں اور ایک کلو یہ والی لے لیں یہ مکس کر دیں اس کے ساتھ جو ہے آپ مرگیوں کو ڈالیں گے تو آپ کی جو ہے فیٹ کی جو ہے کس بہت زیادہ کم ہوگی اور یہ میں نے تجربہ کیا ہے اور یہ میں نے مرگیوں کو میں کر رہا ہوں دے رہا ہوں تو ہمارے علاقے میں فیڈ زارا سا مہنگی ملتی ہے دھور سے آتی اسلامباد سے فیڈ آتی ہے تو تھوڑا سا ہمیں ایکسپنسیو یہاں پر پڑتا ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے میٹ کرنے کے لئے لوکل جو آئٹم سے ان کو ہم مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد جو ہے میں ان کو دے رہا ہوں اور اچھا ریزلٹ مل رہا ہے یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس میں بھیج آپ دیکھیں گے تو دنیا جہاں کے بھیج ہوتے ہیں اور وہ جو بھی جو ہم ڈال نہیں سکتے ہیں بہت ایکسپنسیو ہوتے وہ ان ملوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں جو صفائی کے دوران گندم سے نکلتی ہے تو وہ اس کا استعمال اچھا خاصہ ہم کر کے جو ہے کافی زیادہ بچت کر سکتے ہیں تو ویڈیو یہی تھا کہ فیڈ کے حوالے سے کہ کس طرح ہم بچا سکتے ہیں تو خوشش میں کر رہا ہوں کہ جو بھی جو میں اپنی مرگیوں کے ساتھ دے رہا ہوں فیڈ وغیرہ جس سے جو کوسٹ میں کوسٹ کو جو ہے کٹ کرنا ہوں اور انکم کو بڑھانی کی کوشش کرنا ہوں تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو یہ مارا سٹور ہے جس میں تمام موجود ہیں اور ہر قسم کی جو ہے ہم نے بیچ وغیرہ جو ہے جو ہے جو ہے یہ سارا وہی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں موسیقی